بسم اللہ الرحمن الرحیم بانی پاکستان قائد عاظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عظیم قومیں کبھی کسی کے سامنے اپنے اندرونی مسائل بیان نہیں کرتی اور نہ ہی اپنے ملک کو برا بلا کہتی ہیں اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کیجئے ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے نہیں بدلتا تو پتھر نہیں بدلتا یقین نظم و زب اور بے لوس لگن کے ساتھ دنیا کی ایسی کوئی چیز نہیں جو حاصل نہ کی جا سکتی ہو ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو نہ خود اصول کے خلاف کام کرو اور نہ کسی کو اصول کے خلاف کام کرتے دے کر خاموش رہو اپنے دماغ پر فتح حصل کرو پھر دنیا کو فتح کر لوگے ایک شخص بن کر نہ جیو بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو کیونکہ ایک شخص تو مر جاتا ہے لیکن شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے علم تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہے اس لیے علم کو اپنے ملک میں بڑھائیں کوئی آپ کو شکست نہیں دے سکتا سب سے زیادہ خسارے میں وہ انسان ہے جو حق بات کہنے کی قدرت رکھتا ہو لیکن پھر بھی حق بات نہ کہے میں آپ کو مصروف عمل ہونے کی تاقید کرتا ہوں کام کام اور صرف کام مسکراؤ یہ ایک ایسی چابی ہے جو ہر دل کا تعلق کھول سکتی ہے اپنی آواز اونچی مت کرو اپنی دلیل کو بہتر کرو مجھے یہ بات حضم نہیں ہوتی کہ جس خدا نے مجھے عقل عطا کی ہے وہی خدا مجھے عقل کے استعمال سے کیسے روک سکتا ہے تم اپنا مستقبل تو نہیں بدل سکتے لیکن تم اپنی آدات بدل سکتے ہو اور تمہاری آدات ہی تمہارا مستقبل ہے میں درست فیصلے لینے پر یقین نہیں رکھتا بلکہ فیصلہ لے کر اسے ایک بہترین فیصلہ ثابت کرتا ہوں امید اچھی رکھو لیکن تیاری برے حالات کے حساب سے کرو قدرت حالات کے مطابق